جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں رحیمیہ خان کا پہلا نمبر ائرکوالٹی انڈیکس 425 پوائنٹس ریکارٹ ملتان کے فضائی میں آلودگی کی شرح 405 پوائنٹس ریکارٹ بہاورپور کھانے وال بہاورگر کے فضائی آلودہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں سموک کے ڈیرے فضائی آلودگی دل اور دمے کے مریضوں کے لیے خطرناک مریض ادویات کے استعمال میں ہرگز ناغہ مت کریں غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے سبی مہرین کا مشورہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی نیشنل بینک پرکٹ سٹیڈیوم کراچی کی اپگریڈیشن شیئرمن پاکستان پرکٹ بورٹ کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ سکور بورٹ مناسب جگہ پر نزب کرنے کی ہدایت محسن اکوی کا کہنا تھا دن رات ایک کر کے منصوبہ بروقت مکمل کیا جائے چیمپینز ٹروفی کا انقاط پاکستان کے لیے احزاز ہے پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا وائٹ بال کرکٹ سیریز قومی کھلاڑیوں کا دوسرا گروپ کراچی سے میلبرن کے لیے روانہ کپتان محمد رزوان نائف کپتان سلمان علی آغا عبداللہ شفیق اور دیگر شامل پہلا میچ چار نومبر کو ہوگا تعلیمی بورٹ ڈی جی خان کے زیر احتمام میٹرک سپلیمنٹری امتحان نتائج کا اعلان کامیابی کا تناسب باون آشانیہ دو پانچ پیسد رہا چھہ ہزار نو سو ساٹھ طلبہ میں سے تین ہزار چھہ سو سینٹیس کامیاب کمیشنر نے نتیجہ آن لائن کیا ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی کمیشن مزفرگڑ میں دورانے چیکنگ دو ہزار لیٹر مزے سہدو طلب پورڈ ایتھارٹی کی خانے وال میں کاروائی یونٹ سے ساڑھے پانچ ہزار کلو زائد المیاد چائے کی پتی برامت ملتان میر سبزی اور پھلوں کے دام بے لگام ادرک آٹھ سو لیسن چھہ سو اور مٹر تین سو بیس روپے کلو سبزمش تین سو بیس پیاس دو سو ٹاماتر ایک سو ساٹھ آلو ایک سو بیس روپے کلو انگوٹ چھہ سو انار چاہ سو اور جاپانی پھل تین سو روپے کلو امریکی کانسل جنرل کا ملتان میں گھنٹہ گھر کی عمارت کا دورہ کرسٹین ہاکنز کی تقریب میں شرکت ایک سو پچاس طلبہ کو دستکاری سے مطالق ٹریننگ دی جائے گی کانسل جنرل کرسٹین ہاکنز کی گفتگو آئندہ پندرہ روز میں پارکنگ پلازا مکمل ہو جائے گا صبح ڈسٹرک بار ملتان امران خان خاکوانی کا کہنا ہے پانچ سو سے زائد گاڑیاں موٹر سائیکل پارک ہو سکیں گی زلہ کچھہنی کے بائیس کنال آرازی پر گیارہ منزلہ ٹاور زیرے تعمیر ہے وزیانہ کی طرف سے یہ ازمان کے کسانوں کو ریلیف کا آغاز خاک سپری ملنا شروع ہو چکا ہے روہ سال ایک لاکھ روپے سے زائد کا فائدہ ہوا کاشکار حکومتی اقدام پر خوش نظر آئے کل چلنا ہے تو آج فیصلہ کرنا ہے جنوبی پنجاب میں انصدادی پولو موہم کا تیسرا روز میکمہ سہیب کی ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف عوامی مقامات پر بھی کاؤنٹرز لگا دیے گئے انکار کرنے والے والدین کو آمادہ کیا جا رہا ہے پولیو ٹیموں کی مانیٹرنگ کے لیے انتظامی افسروں کے دورے آرپیو ڈی جو خان کی شکایات سلمے کھلی کے چہنی سائلین کی شکایات سنی مطالقہ افسروں سے ریپورٹ طلب آرپیو سجاد حرسن خان کا کہنا تھا کسی بھی شہری کے ساتھ زیادتی ہرگز برداشت نہیں